اگر آپ تناف سے گزر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے کا ڈپریشن ہے یا کوئی بھی میٹلی پرابلم چھل رہے ہیں یا پھر آپ کو سردرد کی پرابلم ہے یا پھر کوئی بھی اگر دماغ سے ریلیٹیڈ باڈی سے ریلیٹیڈ کوئی اگر پرابلم ہے جس سے آپ سکون میں نہیں ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایسا آسل لے کیا آئے ہوں جس کی ریگولر پریکٹس سے آپ کو سکون ملے گا میٹلی ریلیکس ملے گا اور آپ کی باڈی میں آپ کے شریر میں اگر کئی پہ تکلیف ہے تو اس میں بھی آرام ملے گا اس آسل کا نام ہے سو آسل بہت ایزی ہے آپ نام سنتے ہی خوش ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے بس لیٹنا ہوتا ہے دھیام لگانا ہوتا ہے اور اپنی ساسوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کرنے کا صحیح طریقہ میں ہوں نیانا سواگت ہے آپ کا رہو یوگ میں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس آسن کو کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو بتائی ہے ہمیں لیٹنا ہے بلکل ریلاکس ہوکے لیٹ جائیے پیروں میں ایک سے ڈیڑھ پٹ کا گیا ہاتھ اوپر کی طرف پوری باڈی بلکل ریلاکس بریتھنگ بلکل نورمل اور جو من ہے آپ کا اس کو اپنی ساسوں پہ ٹکانا ہے دیرے دیرے اپنی پوری باڈی کو ریلاکس چھوڑے شروعات آپ پیرو سے بھی کر سکتے ہیں اپنے سر سے بھی کر سکتے ہیں دیرے دیرے ایک ایک باڈی کے پارٹ کو ریلاکس کریں پورا مان اپنی ساسوں پہ کندرک کریں دیرے دیرے آپ دیکھیں گے آپ کی پوری باڈی ایک پیس میں ہوگی بہت شانت آپ بہت ریلاکس پیل کریں گے اور اس پوزیشن میں اس آسن میں آپ ایک منٹ سے لے کے دس منٹ تک رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو دھیان لگانے کے لیے جس بھی بھگوان کو جس بھی اللہ کو یا وائی گروہ کو جن کو بھی آپ پوچھتے ہیں مانتے ہیں من ہی من ان کا دھیان کر سکتے ہیں یا پھر من ہی من اوم کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بہت سکون ملے گا بہت شانتی ملے گی ایک منٹ سے لے کے دس منٹ تک اس پوزیشن میں رکھنا ہے اور پھر دھیرے دھیرے رائپ سائیڈ کروٹ لیتے ہوئے اٹھنا ہے یہ جو سب آسن ہے آپ کسی بھی ایج کے ہو آپ کوئی بھی آپ کا باڈی سائز ہو آپ ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں کوئی پر ایج بھی نہیں ہے کہ آپ کو کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے اگر آپ بیمار بھی ہیں تب بھی آپ اس آسن کو کر سکتے ہیں آپ کو آرام ہی ملے گا آپ اگر کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں یا آپ کے سردرد ہیں تو بھی آپ اس کو کریں آپ کو بہت سکون ملے گا ترنت ہی آپ کو جو آپ کا سردرد ہے جو آپ کا ہیڈیک ہے اس میں بھی آرام ملے گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک اپنی میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بھی لیں نمستے سبسکرائب کریں